السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے سامین دیسٹل وارٹر یہ جتنے بھی بیٹ رہا ہے اس میں دیسٹل وارٹر استعمال ہوتا ہے بہت ڈیمانڈ ہے اس کی اگر آپ یہ کام شروع کرتے تو انشاءاللہ اس میں پیسے بہت ہے اس کے اندر بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں دیسٹل وارٹر میں کوئی منرل نہیں ہوتے الیکٹریکل چیارجنگ وارٹر اس کو کہتے ہیں اور دو طریقوں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں ایک تو یہ بارش کا پانی جو ہے اگر اس کو آپ جمع کرے تو یہ دیسٹل وارٹر ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی اوبلتا رہے درمیان میں کوئی برطن نہ کی اوپر سے ڈکن نہ کی پانی کے بخارات ڈکن سے ٹکرائیں گے واپس برطن میں وہ ڈراپلٹ یا قطرے ٹپکتے رہیں گے یہ پانی ابھی جو دوبارہ باب سے جو ہے پانی بنتا ہے تو یہ دیسٹل وارٹر ہے یہ بیٹریوں میں ڈالا جاتا ہے پر کیجئے تقریباً تین سو ساٹھ روپے سے لے کے چار سو روپے تک اس کے سیل ہے پھر اگر بڑے سطح پر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کو تو یہ کارو پلانٹ آپ لگا ہے شروع میں آپ چھوٹا کارو پلانٹ لگا ہے برنٹ روٹلا ہور سے آپ لے سکتے ہیں ڈسکا سے خرید سکتے ہیں گجراوالا پیس الاباد سب جو پر آپ اس کو خرید سکتے ہیں اس کے ذریعے پھر آپ پلٹریشن کریں اور یہ باپ سے دوبارہ پانی بنایا اور بہت منافعہ اس میں آپ کمائیں اس کے علاوہ اگر آپ کی پاس پیسی نہیں ہے تو ٹکسی رینک ہوتے ہیں تو ادھر آپ مٹائی یا ٹاپی سے بیچنے کا ایک ٹوٹا سا کروبار شروع کریں اس کے علاوہ سکریپ یعنی جو رسٹورانٹ وغیرہ میں جو کانا بچتا ہے اس کو اگر آپ ہی کٹا کریں پینکتے ہیں نالیوں میں پینکتے ہیں تو اس کو اگر آپ ہی کٹا کریں تو ان سے بہت زبردست کمپوزٹ بنتا ہے کیتی باڑی مالی کو آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ تیار سبزیاں اپنے قریبی جو منڈیا ہے ادھر سے خریدے اچھے ہول سیل میں خریدے بہت سستے خریدے اور پھر اسی طرح تصویر میں آپ کو دکھائے دے رہے تو اس طرح اس کی کٹنگ کریں اور اس کو پھر آپ پاس پوڈ والوں کے لئے اور اس طرح رسٹورانٹوں کے لئے آپ ادھر لے جائے کریں آپ صرف ٹیسٹ کرے لوگ لیتے ہیں بہت زیادہ ان کو بچت ہوگی ریٹ آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کو کمائی بھی ہوگی اور سبزی جو ہے وہ نکلتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہیں بڑے پارٹیوں کے لئے اور بڑے اچتماعات کے لئے بہت زیادہ جو ہے یہ چاہیے وہ خود ہی آپ کو پیسے دیں گے کہ بھئی آپ یہ سروس ان کو پروائیٹ کریں ٹوٹکا معمولی سا ہے مگر جاندار ٹوٹکا ہے یہ بہت پیسے آپ اس طرح کما سکتے ہیں یہ سروس دے کے اس کے لئے اگر آپ زیادہ پڑے لکے نہیں ہیں بلکہ گھر کے خواتین بچے بھی کام کر سکتے ہیں جزاکہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر لوگ باہر کا کانا پسند نہیں کرتے تو وہ گھر سے دور ہوتے ہیں بازاروں میں زیادہ تر شاپ کیپرز ہوتے ہیں یا آپیسز میں ہوتے ہیں مگر ہم شاپ کیپرز کے بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بازار ہے بڑا مارکیٹ ہے آپ کے پاس آپ کے گھر کے قریب یا کچھ پاس ہی لے پہ ہے تو دکان نہ رکھ کی پاس آپ فیزٹ کریں آپ سے بتایا گے بھئی ہم گھر کا کانا بناسی بریٹ پر جو ہے آپ کو دکان پر ہی لا کر دے سکتے ہیں لاجباً دس پندرہ کسٹمر تو آپ پہلے دن ہی پکڑیں گے اور آپ کو وہ اڈر بھی دیں گے کہ بھئی ہمارے لئے گھر سے کانا لائے کریں گھر کا کانا سستہ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور گھر کا ہوتا ہے جب یہ لوگ سو ستر تک تقریباً بن جائے تو پھر جو ہے ان کے لئے ایک واتس ایپ گروپ بانا ہے اس میں اپنا مینو شیئر کرتے جائے کہ بھئی کل آپ نے کون سا ڈش کھانا ہے اور اس کے یہ پرائس ہے تو جس جس کو جو جو پرادکٹ چاہیے وہ آپ کو آلٹ کرتے رہیں گے بس وہی جو ہے جو آرڈر آپ کو ملتے رہیں گے تو وہی کانا آپ بنا کر جو ہے کل ان کو پروائیٹ کریں اس کے لئے دراز پر اپلیٹ پروگرام جو ہے اس سے اب پیسے کما سکتے ہیں دراز نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس طرح ڈراب شیپنگ ہے امیزون ہا اے بی اے وغیرہ تو اسی طرح آپ دراز کی لینکس اٹھائے آپ پروگرام کو جائن کریں ادھر سے لینک اٹھائے فیس بک لینڈ انسٹیگرام یوٹیوب وغیرہ پر کسی بھی سوشل میل اپلیٹ پارم پر آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اور اس طرح ہر پروڈکٹ میں دس پی ست تک تقریبا کمیشن کا ملتا ہے ووٹس اپ گروپ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ یوٹیوب پر آپ سر سے آ رہے گے کہ اس طرح اپلیٹ پروگرام جائن کریں پھر وہی طریقہ فالو کریں بلکل اسی طرح اور دراز کے پروڈکٹ سیل کرنا شروع کر دیں پروڈکٹ دراز بیجے گا ساری سردردی ان کے ہوگی مبت میں آپ کو کمیشن ملتا رہے گا تو یہ ایک سائٹ بزنس کی طور پر بھی آپ شروع کر سکتے ہیں روزانہ دس بارہ پروڈکٹ آپ سیل کے لئے لگا کریں پروڈکٹ سیل ہوتے جائیں گے آپ کو کمیشن ملتا جائے گا تو آج کے لئے بس اتنے آئیڈیاز کافی ہیں امید ہے آپ کو یہ آئیڈیاز اچھے لگے ہوں گے آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کے لئے وہ خیر کا باعث بنیں اور یہ دعا جو ہے پکڑے رکھیں اللہ مکفینی بحلالی کا انحرامی کا واننے پذلی کا من سے ہوگا جزاک اللہ